جب میں رات کو گھر پہنچا تو میری پتنی نے کھانا لگایا ہے میں نے اس کا ہاتھ اپنے آتھوں میں لیا اور کہا مجھے تم سے کچھ جروری بات کہنا ہے وہ سانت بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اس کی آنکھوں میں کچھ درد سا ساف نظر آ رہا تھا اچانک مجھے نہیں پتا کیسے کہوں مگر مجھے اسے بتانا ہی تھا میں نے بڑے سانتی سے کہا مجھے طلاق چاہیے لگا جیسے اسے میرے سبدوں سے کچھ فرق نہیں پڑا بلکہ اس نے مجھ سے پوچھا کیوں طلاق چاہیے میں نے اس کے سوال کو انسنا کیا تو اسے گصہ آ گیا اس نے چمچ اٹھا کر فیک دیا اور جوڑ سے چلائی تم انسان نہیں ہو اس رات ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی وہ رو رہی تھی مجھے پتا تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ہمارا رشتہ ٹوٹنے کی کگار پر آ گیا پر میرے لئے ان کے سوالوں کا جواب دے پانا ناممکن تھا میں اب کسی اور سے پریہ نام تھا اس کا پیار کرنے لگا ہوں اب مجھے اس سے پیار نہیں رہا میں نے اسے اس کے برسوں کے پیار کی سزا دی تھی بھرے من سے میں نے طلاق کے پیپر تیار کیے اس میں لکھا تھا کہ پورا گھر کار اور کمپنی کی تیس پرسینٹ شیر لے سکتی ہے اس طلاق کے بدلے میں لیکن اس نے اس پیپرز کو دیکھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے وہ جس نے میرے ساتھ جیون کے دس سال بتائے تھے وہ آج میرے لئے انجان ہو چکی تھی مجھے ان دس سالوں کا جو اس نے میرے لئے برباد کیے مگر میں کیا کروں جو ہو چکا اسے میں بدل نہیں سکتا تھا کیونکہ میں کسی اور سے اپنی پتنی سے بھی زیادہ پیار کرنے لگا تھا آخر کار اس کے سبر کا بان ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر میرے سامنے رونے لگی میرے لئے اس کا رونہ ایک طرح سے اس کی رہائی کی طرح تھا طلاق کی یہ بات جو کئی دنوں سے مجھے پریسان کر رہی تھی اب بلکل ساف ہو چکی تھی اگلے دن میں گھر کافی لیٹ آیا میں نے دیکھا کہ ٹیول پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی تھی میں نے سام کا کھانا نہیں کھایا تھا لیکن پھر بھی میں سیدھے اوپر جا کر اپنے کمرے میں سو گیا کیونکہ پورا دن پریہ کے ساتھ رہنے اور کئی جگہ گھومنے کے بعد میں تھک گیا تھا وہ سائد رات کو اسی ٹیبل پر لکھتے لکھتے سو گئی تھی صبح اس نے طلاق دینے کی سرط بتائی وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتی تھی اس سے صرف طلاق سے پہلے ایک مہینے کا سمیں چاہیے تھا اس نے آگرہ کیا کہ اس ایک مہینے میں ہم دونوں وہی پرانے والا جیمن جیئے جتنا سمبھو ہو سکے کیونکہ آنے والے مہینے میں ہمارے بیٹے کی پریقشہ ہے وہ نہیں چاہتی کی ہمارے ٹوٹے ریشتے کا پروہ اس کی پڑھائی پر پڑے مجھے بھی یہ صحیح لگا مگر وہ کچھ اور بھی چاہتی تھی جیسے سادی کے دن میں اسے اٹھا کر اپنے سینککس تک لے گیا تھا اسی طرح روز ایک مہینے تک میں اسے سینککس سے اٹھا کر مکھے دوار تک لے آؤں مجھے لگا یہ پاگلپن ہے مگر ان آخری دنوں کو تھوڑا چھب نانے کے لیے میں نے اس کی یہ سرط سویکار کر لی میں نے پڑیا کو اپنی پتنی کی حبیث سرطیں بتائی وہ اس نے لگی اسے لگا میری پتنی کتنی بھی طریقے سے اپنا لے طلاق ہونا تیع ہے لیکن اس دن جب میں پہلی بار اٹھا کر گیٹ تک لے کر گیا تو ہم دونوں کافی عجیب محسوس کر رہے تھے پیچھے سے مارا بیٹا بھی کھلکھلا کر خوش ہو رہا تھا اگلے دن وہے کام تھوڑا سامان نے اور آسان ہو گیا وہ میرے سینے سے لگی تھی اور میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا ایسا لگا جیسے کئی دنوں بعد مجھے یہ خوشبو مل رہی ہے یا پھر کئی دنوں سے میں نے اس کے ہونے کا محسوس نہیں کیا تھا پہلے جتنے سمیں میں وہ کساؤ نہیں تھا اور چہرے پر کچھ ہلکی جڑیاں نظر آ رہی تھی اور بال بھی سفید ہونے لگے تھے یہ وہی عورت ہے جس نے اپنے جیون کے دس سال مجھے سمرپت کیے تھے چوتھے دن جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ پرانی رومانچ لوٹنے لگی تھی پانچ ور چھٹے دن وہ پرانا پیار پھر جاگنے لگا میں نے پیریہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جب اسے اٹھاتا اور آسان ہو گیا تھا سائد ہر روز یہ سب کرنے کا میں آدھی ہو گیا تھا ایک دن وہ اپنی پسند کی ساڑی نکال رہی تھی لیکن کچھ خاص نہیں ڈھونڈ پائی اس نے سانس بڑھتے ہوئے کہا اس کے سارے کپڑے بڑے پڑھنے لگے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ کافی دوبلی ہو گئی اور اس لئے میں اسے آسانی سے اٹھا پا رہا ہوں میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا اس نے اپنے دل میں کافی سارا درد چھپا رکھا تھا پتا نہیں کیسے میں آگے بڑھا اور اس کے سر کو چھو کر دیکھا اچانک ہمارا بیٹا آیا اور بولا کہ پاپا یہ تو ممی کو اٹھا کر باہر لے جانے کا سمیہ ہو گیا ہے اس کے لئے اپنے پاپا دوارا ممہ کو اس طرح اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھنا چیون کا ابھی نہیں حصہ بن گیا تھا میری بیبی نے ہمارے بچے کو بولایا اور جوڑ سے اسے گلے لگا لیا میں نے اس کا چہرہ دوسری طرف کر لیا مجھے لگا کہیں میں اپنا نینے نینے بدل لوں میں نے اپنی پتنی کو روج کی طرح اٹھایا اور بیڈروم سے سٹنگ روم ہوتے ہوئے حال تک لائے اس نے پیار سے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کے آس پاس رکھ دئیے میں نے اسے جوڑ سے پکڑ رکھا تھا بلکل ہمارے سوہاگ رات کی طرح ہے مگر اس کا اتنا کم وجن مجھے پریشان کر رہا تھا مہینے کے آخری دن جب میں نے اسے اٹھایا تو میرے لئے ایک قدم بھی چلپانا مشکل ہو رہا تھا ہمارا بیٹا سکول جا چکا تھا میں اپنی کار سے آفیس گیا اور کار سے کدھ کر باہر آ گیا بینا کار کو لوگ کیے مجھے رتھا کی اب ایک بھی پل دیری میرا ارادہ بدل دے گی میں اس پر گیا پریہ کے دروازہ کھولا اور میں نے اسے کہا سوری پریہ میں اب اپنی پتنی سے طلاق نہیں لینا چاہتا اس نے مجھے دکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھر کر کہا تجھے بخار تو نہیں ہے میں نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور کہا سوری پریہ اب مجھے اپنی پتنی سے طلاق نہیں چاہیے ہماری سادھی شدہ جندگی سائد ہم دونوں کے دھیانے دینے کی وجہ سے بورن ہو گئی تھی لیکن اس کا مطلب یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے اب مجھے ایساس ہوا ہے کہ جس دن میں اسے سادھی کر کے اپنے گھر لائے تھا اس دن سے جیون کے آخری دن تک مجھے اس کا ساتھ نبانا ہے پریہ کے ہوس اٹھ گئے اس نے مجھے ایک جوڑا چوٹا جڑ دیا میرے موہ پر وہے رونے لگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا میں سیڈیوں سے نیچے اترا اور آ کر اپنے کار میں بیٹھ گیا آگے ایک پھول والے کی دکان پر رکار اپنی پیاری پتنی کے لئے ایک سندر سا گلدستہ لیا دکاندار نے پوچھا کہ اس پر کیا لکھنا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں جیون کے آخری دن تک یوں ہی اٹھاتا رہوں گا میری اردھانگنی اس شام تک جمہ گھر آیا ہاتھوں میں گلدستہ لیے میرے چہرے پر ایک مسکان تھی اس دنیا سے جا چکی تھی ہمیشہ کے لئے وہ کئی مہینوں سے کینسر سے لڑ رہی تھی لیکن میں پیڑیا کے ساتھ اتنا کویا ہوا تھا کہ کبھی دھیانی نہیں رہا اسے پتا تھا وہ جلدی مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے اس لئے وہ مجھے اور میرے بیٹے کی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی میں نیچ اس سے طلاق لینا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے اپنے بچے کی نظروں میں ایک پیارا پتی اور پتا بنا دیا تھا جیون کی چھوٹی چھوٹی باتیں رشتوں میں بہت مہتو رکھتی ہیں بڑا گھر بڑی کار بینک بیلنس سے خوشیوں کا حصہ ضرور بن سکتی ہیں مگر اپنوں کے بنا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے